اور اب چلتے ہیں اونہ جہاں زلہ مکھیالے کے وارڈ نمبر چار میں آج دو پہر ایک بھی شنگ نکان میں پرواسی مزدوروں کی سینکڑوں جھگیاں جل کر راکھ ہو گئی حادثے کی سوشنا ملتے ہی دمکلوے بھاگ کی کئی گاڑیوں کو موقع پر بولانا پڑا اس کے باوجود بھی آگ پر کابو پانے میں کافی سمیں لگ گیا اس گھٹنا میں پرواسی مزدوروں کی لاکھوں روپے قسم پتی کے نقصان کا انمان لگایا جا رہا ہے وہیں دو بچے بھی لا پتہ بتایا جا رہے ہیں جن کے تلاش جاری ہے حالانکہ ادھیکاری کروپ سے کسی پرکار کے جانی نقصان کا کوئی سماچار نہیں ہے راج جویت آئیو کے ادھک ست پال ستی سمیت انی پرشاسنک ادھیکاریوں نے گھٹنا ستھل کا دورہ کیا ست پال ستی نے خادثے پر دکھ جتایا اور کہا کہ پربہاوت پرواسی شرمیکوں کے پنرواز کیلئے ہر سمبھا پریاز کیے جائیں گے موسم میں ان دنوں جو چارے جھنگی جھوکنیوں میں رہتے ہیں اور لوگوں کے لئے بہتی فترناک سامیہ ہو جاتا ہے پہلے کچھ دن پہلے باتھری میں آگ لگی اور ابھی آج انہ کے رادہ سو میز دھیرے کے پاس چاری پانتالیس جھنگیں جھل گئی ہے اور شاشن کے لوگ آگے ہیں لوگوں نے بڑا سیجوگیاں جس کے کارم کچھ جھنگی جھوکنی ہیں بچ بھی گئی شاشنے کا دکھاری جہاں پہنچے ہیں ان سے مارکت کروں گا جن کو جو بھی آرتھک ساہتہ ہم لوگ دے سکے وہ ساری آرتھک ساہتہ بھی دیں گے اور ان کے دوبارہ سے جو ان کے گھر ہیں جو جنیا ہے وہ دوبارہ سے بن جائے اس کے ناتے پر شاشن کی اور سے اور میرا سماج سے بھی ان سے بھی آگرے رہے گا کہ وہ بھی سیجوگ کریں